اب ہم نے نیسن پریشت کے ساتھ سماپت کیا ہے وہاں دو پیچھے مر گئی اور سارے سامرت اور مہیمہ میں آئے کلیسیا اور راج ایک جھوٹ ہو گئے اور کیا کوئی یاد کر سکتا ہے کی کل رات کے وشے میں کیا بتایا تھا ان لوگوں میں سے کتنوں نے یہ سوچا تھا سر شتابدی چالو تھی اور وہ سبھی وہ مسیح کے آگمن کے بینا ہی سر شتابدی کو لاتے ہیں سمجھے شر شتابدی میں مسیح کے آگمن کے مجدے پہلی چیز اور ان دنوں میں ان کے پاس یا جی آپ اتیاز کو لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس جھوٹے ایشو اوٹ کھڑے ہوئے تھے اور باقی کی ہر چیز دیکھیں اور انہوں نے یہاں تک یہ بھی سوچا تھا کہ پوپ ایشو تھا اسے کہتے پادری پرمیشر کے پتر کے بجائے جی ہاں بڑا پویتر دیوتا جیسے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بائبل کہتی ہے کہ جب ایشو آتا ہے اس سے پہلے یہ آتا ہے وہاں جھوٹے بھوشوکتہ اوٹ کھڑے ہوں گے اور جھوٹے ایشو وہاں اوٹ کھڑے ہوں گے یہ صحیح بات ہے تو یہاں لیکن مجھے ابھی اس بات کو آپ کے ہردے میں ڈالنے دو وہاں کبھی بھی ایک ایشو اس دھرتی پر قدم نہیں رکھے گا جب تک کی کلیسیہ کا رپچر نہیں ہو جاتا اور چلی نہیں جاتی اب آپ بس اسے دماغ میں رکھنا کیونکہ وہاں جھوٹے مسیح اوٹ کھڑے ہوں گے لیکن ایشو دھرتی پر یہاں نہیں ہوگا کیونکہ ترہی بستی ہے اور وہاں کبھی نہیں آتا ہے ہم اسے ہوا میں ملتے ہیں کلیسیہ جا چکی ہے اور پھر جب ایشو پرگٹ ہوگا تو یہ واپس لوٹنا ہوگا انجاتی ہوا میں اسے ملتی ہے کیا یہ وچن ہے دیکھا وہ ہوا میں اس سے ملتے ہیں اور پھر ہم اوپر چلے جاتے ہیں اور ایشو کبھی بھی دھرتی پر اس کے پیر کو نہیں رکھتا ہے جب تک کلیسیہ کا رپچر نہیں ہو چکا ہوتا ہے اور کلیسیہ گھر کو اٹھا لی جاتی ہے اور سورگ میں ویوا بھوج ہوتا ہے پھر یعودی اوشیش کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے تو اب یہ سماپت ہو گیا تھا نیسین پریشد کلیسیہ لگ بگ ایک ہجاہ ورشوں تک پاپل راج میں اجن رہی تھی انہوں نے ان سبی کو مار ڈالا تھا جو ان سے ارس احمد تھے یہ صحیح بات ہے آپ یا تو اس کے اردین آ جاؤ یا آپ کو آپ کو مار ڈالا جاتا تھا جیسے ایزیابیل نے اسرائیل کے لیے کیا تھا پویترہ آتما نے پوری طرح سے چھوڑ دیا تھا لیکن بس اس کال کے دوران بہت ہی کم تھے جیسے کہ ایلیا اور بچے ہوئے اسرائیل جنہوں نے بالام کے لیے گھٹنے نہیں ٹکائے تھے جدی آپ اسے آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا راجہ انیسوہ ادھیائے اور اٹھاروہ پد ہے جب ایلی شاہ پیچھے وہاں گھپا میں کھڑا تھا اور اس نے کہا پربو اور انہیں آپ کے سارے نبیوں کو مار ڈالا ہے انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور میں اکیلا ہوں میں کیول ایک ہی بچ نکلا ہوں لیکن پرمیشن نے اسے بتایا کہ اس کے پاس اب بھی ایسے کئی سیکڑوں تھے جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے تھے وہاں اس سادران لوگوں میں اور سو اب سردیس ہم نے آرم کیا ہے اسی شبد سردیس کا وہ پہلا پد سردیس شبد انگریجی شبدوں میں جس کا ارث ہے یہاں آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جو بچ نکلا سچا سردیس تھا ایک جو بچ نکلا یہی سردیس کا مطلب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ایک جو بچ نکلا اب دیکھیں اور ایک جو بچ نکلا اب ہم اس پہلے پر آرم کرنے جا رہے ہیں وہی ہم اسے سدھار کا کال کہیں گے اور اس سدھارک کے لیے یہ ایک بہتی اپیوکت بات ٹھہرتی ہے یدی ہم اسے یہ کہیں تو کیوں کہ یہ ہے سدھارک بچ نکلنے والے تھے جو دور نکلا آئے اور اس سے بچ نکلے اب پہلے پت کو لیٹے ہیں سردیس کی کلیسیہ کے دودھ کو لیکھ کی جس کے پاس پرمشر کی سات آتمائیں اور سات تارے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو جیوتا تو کہلاتا ہے پر ہے مرا ہوا اب سلامی اب سات آتمائیں سات آتمائیں اور سات تارے ہیں وہ آتمائیں دودھ تھے جو تارے ہوئے تھے جو سندیشواق تھے سات آتمائیں سات الگ الگ سمیے پر پویٹر آتمائیں ایک سندیشواق کو ابیشک کرتا ہے جو اس کے دن میں کا ایک تارہ تھا ایک آتمائیں انت ہے اور وہ تارہ جو ادیش کے لیے بنایا گیا تھا کہ ان کلیسیہ یگوں کے اندھیرے میں پرتیبیمب کرے جہاں وہ دوبدان اور تارے پردنیتیتو کر رہے ہیں وہ دودھ وہ آتمائیں وہ ایک جو تارے ہوئے اور اس تارے کے جریعے سے اس کلیسیہ کال میں پویٹر آتمائے کے پرکاش کو پرتیبیمبت کیا جسے کی آپ جان سکتے ہیں میں سوستا تھا کہ سات آتمائیں کون ہیں یہ سات کلیسیہ کال کے سات سندیشواق ہیں سمجھے اب اور ہر سمیں جب تارہ جریعے میں آیا پویٹر آتمائے نیچے اتر کر آیا اور اس تارے کا ابھی شیک کیا اور اسے ٹھیک ویسے ہی رکھا جیسے وہ پہلا والا تارہ تھا اب مجھے آپ کے لئے اس کی پشتی کرنے دیں پولوس نے کہا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس پرکار کا تارہ تھا کیونکہ یاد رکھیں شیطان بھی ایک تارہ ہے بھور کا تارہ اب دھیان کرنا پولوس نے کہا کیا آپ بشواس کرتے ہیں کہ وہ اپیسیوز کلیسیا کا تارہ تھا اس نے کہا اب یادی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں گلتیوں ایک آٹھ میں پولوس نے کہا وہاں بولتے ہوئے کہ سمیں آنے کے بعد وہاں پھانڈنے والے بھیڑی ہوں گے اور اتیادی اس نے کہا یادی ایک دودھ بھی سرکھ سے نیچے اتر کر آئے اور کسی انیسو سماچار کو سکھاتا ہے اور وہ جانتا تھا یہ منوشہ جو آ رہا تھا جو ایک دودھ کی طرح لگ رہا تھا اور ایک بڑا پادری اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کوئی بھی ہے یادی کوئی دودھ یا کبھی بھی آتا ہے اور اس سو سماچار کے علاوہ کسی انیے بات کو سکھاتا ہے جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے اسے شاپیت ہونے دو کیا یہ صحیح ہے پولوس وہ ایک تھا جس نے انہیں پھر سے بپتسمہ لینے کے لئے بھیوش کیا تھا یادی انہیں ایشو مسیح کے نام میں بپتسمہ نہیں دیا گیا تھا تو آؤ اور پویٹر آتما کو پانے کے لئے پھر سے بپتسمہ کو لیں پریندتوں کے کام انہیں پھر سے بھیوش کیا تھا وہ ہی وہ ایک تھا جس نے لوگوں پر ہاتھ بھی رکھا اور دان کو اور کلیسیا کو ویوستہ میں رکھا چند چمتکار کے ساتھ دیوک چنگائی انہیں جبان میں بولنے کے دان انہیں جبان کا انواد کیا یہ صحیح ہے پہلا کرنٹیوں بارہ دیکھو پولوس نے کیا کہا پہلا کرنٹیوں بارہ اور آپ اسے پائیں گے اس نے کلیسیا کو رکھا پرمشن نے کلیسیا میں ان مہاندانوں کو رکھا اور پولوس نے انہیں ویوستہ میں رکھا اور انہیں کرم میں رکھا تاکہ وہ پرمشن کی مہمہ کے لیے کارے کو کر سکیں پولوس نے یہ کہا تب یہ نہیں کوئی بھی منوشے چاہے وہ کسی بھی سمبردائی سے سمبردت ہو تو وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہو کہ انہیں جبان میں بولنے کے لیے انہیں جبان کا انواد دیوک چنگائی اور ادبوت کاری اور بپتیسما کی نائی پویتر آتما کی گوائی اسے شاپیت ہونے دو کیونکہ وہی آتما جو پولوس پر تھا وہی آتما ہوگا جو اگلے کلیسیا کار کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہی آگے کلیسیا کار کے انت پر ہے وہی آتما پویتر آتما کیا آپ یہ وشواس کرتے ہیں جدی آپ اسے دھیان دیں تو یہاں لکھا ہوا ہے لے کا کہ یہ جانتا تھا دیکھو وہی سات آتمایں دھیان دیں بڑا اکشار اس پویتر آتما ان میں سے ایک ایوال ایک وہی پویتر آتما سارے سات کلیسیا یگوں میں سات بار آتا ہے اسی پرکاش کو پھیلاتے ہوئے آپ اسے سمجھ لیا سات کلیسیا کار سات بار یہ پویتر آتما اسی سندیش کو آگے لے جائے گا جس نے کوئی بھی ہو جو اسے بدلتا ہے اس کے لیے شاپ کو گوشت کیا گیا تھا اب دیکھیں کہ یہ پوری بات کے پرکاشن کے ساتھ پھیلاتا ہے اس نے کہا جو کوئی بھی اس میں سے نکالے گا یا جوڑے گا اسی طرح اس کا بھاگ جیون کی کتاب سے باہر نکالا جائے گا یہی تب تک کی پوری بات کو وہاں سملت کرتا ہے اس لیے آپ کے پاس وہاں پر کوئی استان نہیں ہے کہ کہیں بھی اور استان پر کودیں یا نچوڑیں دیکھیں کیونکہ یہ ایسا ہی ہے یہی ہے جو پرمیشن نے کہا یہی ہے جو آتما نے کہا اور یہی ہے جو کلیسیاؤں نے کہا اب یدی آپ کسی انی پرکار کی شکشہ کو لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پولوس نے سکھایا ہے تو یہ گلت ہے بائبل صحیح ہے اس کا جیون ایشو نے کہا میں اس کے بھاگ کو جیون کی کتاب سے نکال دوں گا اب آپ کہتے ہیں جیون کی پستک کا کون سا بھاگ ایسے کئی لوگ ہیں جن کا نام جیون کی پستک میں ہے جو نشت روپ سے چھوک جائیں گے آپ یہ جانتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کیا یاد ہے کہ ایک رات کو اس کے بارے میں شکشہ دی گئی تھی کیا آپ کو یہ دھیان آیا ہو سکے تو اس بات پر جائیں یہ اب تک ٹھیک نہیں دکھائی دیتا ہو صحیح نہیں لگتا ہو دیکھا یہودہ اسکرویوتی شیطان کا پتر تھا وہ دے میں پرگٹ ہوا شیطان تھا بائبل نے کہا ہی وہ تھا بائبل نے کہا وہ ویناش کا پتر جن ما تھا بائی کامتا ہے بائی کامتا ہے اسے بس ایک منٹ کے لیے دیکھیں اب اس پر ایشو تھا یہاں وہ اس کے دائنے ہاتھ میں چور تھا یہاں ایک اس کے بائیں اور تھا اب جب ایشو پرمیشر کا پتر تھا کیا یہ صحیح ہے اب کچھ لوگ کیول تین کروز کو دیکھتے ہیں لیکن چار تھے چار کروز کچھ دیکھتے ہیں اب وہ ایک کروز کیا ہے ایک پیڑ ہے کیا یہ صحیح ہے بائبل نے کہا شاپیت ہے وہ جو ایک پیڑ پر لٹکایا جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے شاپیت بنا وہ ایک پیڑ پر لٹکا اسے کار دیا گیا تھا لیکن یہ ایک پیڑ تھا کیا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں نیچے پہاڑے کی نیچے ایک اور کھڑا ہوا تھا یعوضہ نے اپنے آپ کو ایک گلڑ کے پیڑ لٹکا دیا کیا یہ صحیح ہے دیکھو یہاں پرمیشر کا پتر ہے سورک سے آیا واپس سورک پر لٹتا ہے وہ اپنے ساتھ پچھت آپ کیے ہوئے پاپی کو لے کر جاتا ہے یہاں بیناش کا پتر ہے نرک سے آیا واپس نرک کیوں لوٹ رہا ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے یہ جی تو ہے بینہ پچھت آپ کا پاپی دیکھو بینہ پچھت آپ کا پاپی یہ جی تو پرمیشر کا پتر ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی اس ایک نے کہا ہمارے پاس پرچار کرتے سو سماشر کا پرچارک ہم اسی لائک ہیں جو ہم بھوگ رہے ہیں لیکن اس منشے نے تو کچھ نہیں کیا پربو مجھے یاد کرنا جب آپ کے راج میں آؤں وہ کون تھا جو تھا تھوڑا کچھ کل رات کو یا پرسو رات کو یہ پرمیشر کا حابل ہے یہاں شیطان کا کین ہے جیسے کین نے حابل کو ویدی پر مار ڈالا یہودہ نے ویدی پر ایشو کو مار ڈالا یہ صحیح ہے وہ دھوان تب پیچھے کی اور ادن میں اٹھنے لگا اور ٹھیک یہاں پھر سے اٹھنے لگتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اوہ یہ مہیمہ میں ہے وہ پرانا مارک دھنیا پرانا مارک بس مہیمہ سے بھرا ہوا ہے اب ہم یہاں پر پاتے ہیں مجھے شما کریں کہ یہ سردیس کی کلیسیا دودھ کے نمیت اس نے کہا وہ سات آتمائیں جس کے پاس سات آتمائیں ہیں سردیس کی کلیسیا کی دودھ کو لکھ کہ جس کے پاس پرمیشن کی سات آتمائیں اور اب کتے لوگ جانتے ہیں کہ پرمیشن ایک آتمائیں نیچہ ہی پرمیشن وہ پویتر آتمائیں ہیں پرمیشن پتا پویتر آتمائیں سارے ایک ہی ویکتی ہیں کیونکہ مریم پویتر آتمائیں کے دوارہ گربت ہی ہوئی تھی اب لیکن پرمیشن نے اس پویتر آتمائیں کو پیوگ کلیسیا کے لیے سات کلیسیا یگوں کے لیے سات بھن بھن سو سماشارک کے پرکاش میں کیا آپ نے اسے سمجھا سات کلیسیا کال اب آپ کہتے ہیں پرمیشن ایسا نہیں کرتا ہے اوہ ہاں بھائی دیکھو اس نے ایلیہ کی آتمائ کا اپیوگ کیا اور جب ایلیشا چلا ایلیہ چلا گیا ایلیشا کو اس کا دگنا بھاگ ملا اور جب ایلیشا بیمار ہوا اور مر گیا اس کے بعد یہ یونہ ببتسمہ دینے والے پر پھر سے واپس آیا وہی بات اسے اسی طرح کا کار کروایا جیسے ایلیہ نے کیا تھا جنگل اور اتیادی میں رہتے ہوئے کیا یہ صحیح ہے اور انتم جنوں میں پھر سے آنے کی بھوشوانے کی دیکھنا پرمیشن آتمہ کا ٹھیک آگے اپیوگ کرتا ہے اور ایشو پویتر آتما کے ساتھ ابھی شکیت تھا اور وہ اچھا کرتے کرتے گیا کیا یہ صحیح ہے اور وہی آتما جو ایشو پر تھا پھنٹیکوس کے دن کلیسیہ میں واپس آتا ہے ٹھیک اگلے کال میں واپس آتا ہے اگلے کال میں اگلے کال میں اور یہ کیا ہے یہ وہی ہے اور وہ ایک ہی سویم پویتر آتما اگلے کال میں جیسوس گرائیس